اسلام علیکم ناظرین بنیامین شوکت حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل نیوز پیکیج لاہور میں دیا جانے والا کسانوں کا دھرنا تو ختم ہو گیا مگر اس کے نتائج کیا نکلے آج ہم اسی بارے اس پروگرام میں بات کریں گے ناظرین ہزاروں کسان کسان اتحاد کے بینر تلے لاہور میں جمع ہوئے جن کے بہت ہی جائز مطالبات تھے جن میں سر فریس بجلی کے یکسہ نرخوں کا نفاظ خادوں کی قیمتیں کم کرنا سبسیڈی ٹوکن سسٹم کی بجائے براہ راست کسان کو دینا گندم کے ریٹ بڑھانے گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلاند کرنا اور گنے کے ریٹ بڑھانے اور کرشنگ جلد شروع کرنے کی دہائی بھی کسانوں کے مطالبات میں شامل تھی ناظرین یہ وہ جائز مطالبات ہیں جن کے پورے ہوئے بغیر کسان کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا جتنے بھی مطالبات آپ کو بتائے گئے ہیں ان سب کے درمیان میں ایک میڈل مین موجود ہے جس کو ختم کرنا ازحد ضروری ہے تیس گھنڈے تک ٹھوکر نیاز بیک اور ارت گرت کی سڑکوں پر جاری رہنے والے احتجاج کا نتیجہ تو حکومتی کمیٹیوں تک ہی محدود رہا مگر کسانوں کے مستقبل کے لایہ عمل میں جان نظر آئی صدر کسان بورٹ چودری شوکت نے مستقبل کا لایہ عمل بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو دس نومبر کو اسلامباد کی طرف مارچ کیا جائے گا اور زلی لیول پر بھی کسان احتجاج جاری رکھیں گے حکومت کی طرف سے دھرنا ختم کروانے کے لیے کسانوں کو دھمکیاں بھی دی گئیں مار پیٹ بھی ہوئی اور کسانوں کو گرفتار بھی کیا گیا اس طرح سیکلوجیکل پریشر ڈال کر کسانوں کا دھرنا حکومت کی طرف سے ختم کروایا گیا ناظرین کمیٹی تو بن گئی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں جو معاملات جو وعدے کیے گئے کسانوں کے ساتھ وہ کس حد تک پورے ہوتے ہیں اس کا اندازہ آئندہ چند روز میں ہو جائے گا مگر فی الحال آپ کو اتنا بتائے دیتے ہیں کہ کئی سال سے بننے والی کمیٹیاں اور ان کے اجلاس اور کسانوں کو دیئے گئے لولی پاپ صرف لولی پاپ ہی ثابت ہوئے ان پر عملی کام نہ ہو سکا خدا کرے اس بار نئے پاکستان میں کسانوں کے ساتھ کیے گئے وعدے وفا ہو جائیں اور سیکریٹری زراد کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی جلد اپنی سفارشاد کسانوں کی فیور میں دے اور سیاستدان اس پر عمل کروا دیں تاکہ ہمارے کسانوں کے بنیادی مسئلے حل ہو جائیں اور وہ آئندہ ترقی کی طرف سوچیں وہ ترقی آفتہ زراد کے بارے میں سوچیں اور اپنی پر اکڑ جیل بڑھانے کے بارے میں سوچیں اگر وہ اپنے بنیادی مطالبات میں فسے رہیں گے تو ان کی زراد شدید متاثر ہوگی دعا ہے اس بار کسانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو خدا کرے اپنے میزبان بنیامین شوکت کو اجازت دیجئے خدا حافظ